بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنن لن احتضی اللہ اللہ عن حدان اللہ تمام تعریف صلی اللہ کے لیے جس نے ہم اداعیت بخشی اور ہم کبھی اداعیت کو نہ پہنچ سکتے تھے اگر وہ ہماری رہنمائی نہ فرماتا والیکم السلام ارزان تو آج کا موضوع ہمیں رکھا تھا purpose of education especially dedicated to the students کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ اس موضوع کی مناسبت سے students کو جوائن کرنا چاہیے تھا کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ جو students ہیں آج کے جو ہماری young generation ہیں وہ اس question کو کیسے لیتی ہے لیکن کیونکہ سوال نے مجھے کافی زیادہ سوچنے پر مجبور کیا when I was young تو میں اکثر یہ بات سوچا کرتا تھا کہ اصل میں مقصد تعلیم ہے کیا purpose of education کیا ہے ابھی رہا والے کے بات السلام جیسا کہ ہماری society ہمیں یہ impression دیتی ہے ظاہر ہے کہ کوئی ڈیفائن تو نہیں کرتا purpose of education جیسے آج ہم کوشش کر رہے ہیں بارحل ایک رجحان ہوتا ہے ہر society کا ہر معاشرے کا جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ education کو کس طرح دیکھتا ہے purpose of education وہ کیسے دیکھتا ہے بچپل سے ہی بچوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ پڑھنا ہے لکھنا ہے اور اس کے بعد میں کوئی professional course کرنا ہے اور پھر اس کی مناسبت سے کوئی جوائن کرنا ہے کسی کوئی اچھی job افتیار کرنی ہے اور اس job سے ہمیں کمانا ہے اور جب کمانے لگیں گے تو شادی ہو جانی ہے شادی کے بعد میں بچے ہوں گے بچوں کو پھر وہی ایک loop وہی cycle چل ہو جائے گا کہ بچوں کو ہم یہ بتائیں گے کہ تمہیں پڑھنا لکھنا ہے اور اس کے بعد میں بڑے ہو کے job کرنی ہیں پیسہ کمانا ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ ایک loop ہے ایک cycle ہے جو generation by generation ہم اپنے بچوں کو pass on کر رہے ہیں and when I came to know the real purpose of education especially from Islamic point of view تو اس نے مجھے بہت زیادہ حرصدہ کیا اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کیا ہی خوبصورت ہوتا ہے کہ ہم ہر بچے کو یہ باور کروا پاتے ہیں from the very childhood کہ تمہارے لیے تعلیم کا مصد کیا ہے خدا تمہارا creator کیا چاہتا ہے کیوں وہ کہتا ہے اقرب اس میں ربک اللذی خلق job کرنے کے لیے پیسہ کمانے کے لیے ظاہر ہے یہ common sense سے بھی سمجھنے نہیں آتا یہ کوئی اتنی بڑی چیز ہے جس چیز سے قرآن مجید کی ابتداء ہوئی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں اس کی کیا امیت ہوگی اقرب اس میں ربک اللذی خلق خلق الانسان من علم اقرب ربک اللہ کرم اللذی علم بالقلم علم الانسان معلم یعلم تو اس کا یہ فقرہ علم الانسان معلم یعلم یہ الیگرد مسلم انیورسٹری کا موٹو قرار پایا بہت خوبصورت ہے لیکن ہم ان چیزوں کو بچے کو پاساؤن نہیں کرتے نہیں سمجھاتے اور یہ تو بالکل غور نہیں کر جاتا کہ اصل میں purpose of education ہونا کیا چاہیے اور ہم لوگوں نے اس کو بنا کیا رکھا ہے دیکھیں یہ باتہ سمجھ لیجائے کہ پیسے کا تعلق education سے نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو جو unperd لوگ ہیں وہ بھوکے مر جاتے ہیں جبکہ تجربے میں اس کے برسی آتا ہے کہ بہت سارے unperd لوگ جو even کچھ لوگوں میں جانتا ہوں جو اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے اور وہ پیسے کے تعلق سے دولت کے تعلق سے اتنے زیادہ well off ہیں کہ ایک job کرنے والا تو چھوڑیے job کرنے والے اگر سو بھی مل جائیں تو ان کے برابر نہیں کما سکتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دولت کا تعلق education سے نہیں ہے یہ تو پہلی غلط فہمی ہے جو اپنے دہن سے نکال دیجئے بلکہ دیکھا یہ گیا ہے جیسے میں نے ارز کیا کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ دنیا میں زیادہ دولت بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگوں پر نہیں ہوتی اب اس کا خود analysis کر لیجئے اور ایک بہت بہت مشہور کتاب ہے rich dad poor dad اس کے رائٹر کا میں نام بھولا ہوں اس ٹائم میں جہن سے اتر گیا ہے کیونکہ یہ آداشت میری تھوڑی اس مانا کر بہت زیادہ گربڑ ہے الحمدللہ اپنا سبجیکٹ تو میں نہیں بھولتا لیکن بکس کے رائٹرز کی نام میں اکثر بوجاتا ہوں بہرحال یہ لاجے سیلنگ بک ہے آپ سب جانتے ہوگے اس کے بارے میں تو اس کے بک کے اندر اس نے ایک بات بہت اہم لکھی ہے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لئے سمجھنا کہ the day we decided to do a job وہ دن جس دن ہم یہ تیہ کرتے ہیں کہ ہمیں job کرنی ہے اور جاب جاب سے ہمیں کمانا ہے ہم اپنے مقدر میں غربت لکھ لیتے very important یہ کوئی ایسا انسان نہیں کہہ رہا جو آپ کو کوئی اسلامی پرسپیکٹیب بتا رہا ہو اور جیسے so called جس کو ہم دین سمجھتے ہیں کہ دیندار لوگ جائے ہو پیسے پیسہ کمانے کو برا سمجھتے ہیں no that is that is also a blessing of god اللہ سبحانہ وتعالی کا وہ بھی احسان ہے کسی انسان کو دولت نصیب ہے اور وہ اس سے غریبوں کی مدد کرتا ہے سبحان اللہ دولت ایک نرمت ہے اس سے کوئی انکار نہیں ہے لیکن میں سمجھانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ purpose of education کم سے کم دولت نہیں ہے purpose of education پیسہ نہیں ہے جو گھٹی میں عام طور سے ہم اپنے بچوں کو پلاتے ہیں پیسہ کمانے کر ذریعہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے بہت سارے ذریعہ ہو سکتا ہے ذرائع ہو سکتا ہے education کا prime purpose کچھ اور ہے اور وہ کیا ہے وہ ہے انسان کو پانچ طرح کی آگاہی دینے والا ایک سسٹم یعنی انسان کے اندر پانچ طرح کی آگاہی پیدا ہو جائیں یہ prime purpose ہے education مختصران لوگ کہہ جاتے ہیں کہ علم انسان کا زیور ہے اور انسان کو خسرت بناتا ہے وغیرہ وغیرہ but that is not a very precise definition اس سے بھی پکچر بہت زیادہ کلر نہیں ہوتی I want to discuss this topic in details میں نے آپ سرس کیا پانچ طرح کی آگاہی جو سسٹم ہمیں دیتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں education وہ آگاہی کیا ہے number one خود سے آگاہی to know oneself knowledge of oneself خود مجھے اپنی آگاہی نصیب ہو جائے یہ پہلا مقصد ہے تعلیم کا علم کا purpose of education مجھے خود اپنے آپ کی آگاہی نصیب ہو جائے سے کیا مطلب ہے یہ ہر انسان جو بھی دنیا میں موجود ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی اور کوئی نہ کوئی خرابی یا بہت ساری خوبیاں اور کچھ خرابیاں یا کچھ خوبیاں اور بہت ساری خرابیاں موجود رہتی ہیں education کا پہلا purpose ہے کہ مجھے اپنی خوبیوں کا علم ہو جائے مجھے اپنی صلاحیتوں کا علم ہو جائے میں کیا کیا کر سکتا ہوں اور مجھے اپنی خامیوں کا علم ہو جائے مجھے اپنی خامیاں پتا چل جائیں کہ میرے اندر برائیاں کیا so that میں ان سے لڑ سکتا so that میں اپنے آپ کو purify کر سکتا کیا اچھائیاں میرے اندر ایسی موجود ہیں جن سے میں اور مزید اچھائیوں کو فروغ دے سکتا ہوں اور مزید اچھائیوں کو accept کر سکتا ہوں اپنے اندر develop کر سکتا ہوں اور کونسی ایسی برائیاں ہیں جن برائیوں کو مجھے اپنے اندر سے ختم کرنا ہے ان سے لڑنا ہے ان کو eradicate کرنا ہے اس کو کہتے ہیں اپنے آپ سے آگائی اور خوبیوں کے تعلق سے تو ہم تھوڑی بہت آگائی میں تھوڑی بہت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یقین جانیے انسان جتنا باصلائیت ہے جتنا زیادہ intelligent ہے اور جتنی خوبیوں کا مالک ہے خود انسان کو بھی اس کا علم نہیں ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس قدر خوبیوں کا مالک ہے ہر انسان کیا کیا صلائیتیں ہیں کیا کیا capacities ہیں اور اس modern technology کی زمانے میں تو تھوڑا بہت ہم اندازہ کر بھی سکتے ہیں آپ سے 100 سال پہلے یا 200 سال پہلے کی انسان سے اگر پہنچا جاتا تو کیا وہ تصور کر سکتا تھا اس scientific advancement کو یا اس صلائیت کو جو انسان نے حاصل کی ہے اس زمانے میں اور آگے پتہ نہیں کیا کہ حاصل کرنے والا ہے تو بارحال انسان کے اندر صلائیتیں بے شمار ہیں ان کو سمجھنا آسان نہیں ہے اور کچھ خوبیاں unique ہوتی ہیں ہر انسان کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر کچھ ایسی خوبیاں ہوں جو کسی دوسرے کے اندر rarely پائی جاتی ہیں دوسرے کے اندر کچھ ایسی خوبیاں ہوں جو دوسرے لوگوں کے اندر rarely پائی جاتی ہیں ہر انسان اس معنی کر unique ہے کیونکہ اس کے اندر کچھ unique صفات ہیں کچھ attributes ہیں جو صرف اس کے اندر ہیں اور بہت کم لوگوں کے اندر پائی جاتے ہیں ان attributes کو پہچاننا کیونکہ انہی کو ورعہ کار لاکر مجھے اس پوری انسانیت کی خدمت کرنی ہے اور یہی میری آزمائش ہے میں کتنا دے سکتا ہوں اس پوری humanity کو by the abilities I have by birth by the abilities which I can develop کسی کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے خلق کیا ہے کہ وہ ایک بہت اچھا ڈاکٹر بن سکے کسی کو اس لیے خلق کیا ہے کہ وہ بہت اچھا انجینئر بن سکے کسی کو اس لیے خلق کیا ہے کہ وہ بہترین لائر بن سکے اور کسی کو اس لیے خلق کیا ہے کہ وہ ایک بہت اچھا scholar بن سکے preacher بن سکے وغیرہ وغیرہ so many professions and so many requirements are there of the society تو اللہ تعالیٰ پورے دنیا کوئی خوبصورتی کے ساتھ اس طرح سے چلوانا چاہتا ہے انسانوں سے کہ ہر انسان اپنی خوبیوں کو بروے کارا لاکر بہتر سے بہتر output دے سکے اس پوری دنیا تو اپنے آپ سے آگائی میں نے جیسے کہا کہ خوبیوں کا علم تو پھر بھی تھوڑا بہت ہوتا ہے تھوڑا بہت complete تو نہیں ہوتا اور complete علم حاصل کرنے کے لیے پوری طرح سے اپنی خوبیوں کی آگائی اصل کرنے کے لیے بھی ہمیں محط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں سوچنے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اپنے بارے میں ترہائی میں بیٹھ کر ہمیں ضرور analysis کرنا چاہیے scrutinize کرنا چاہیے examine کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر وہ کونسی خوبی آئیں جن کو ہم مزید develop کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچا ہم اپنے تعلق سے بھی بہت لاپرواہ ہیں بہت کم سوچتے ہیں دوسروں کی فکر زیادہ رکھتے ہیں اپنی فکر ہمیں اس مانکر کم ہوتی ہے کہ ہمارے خوبیاں کیا ہیں خوبیاں اور خرابیاں دوسروں کی ہم دوننے میں زیادہ مشہول لیتے ہیں اور اپنی برائیوں کے تعلق سے تو میں کہتا ہوں کہ this is one of the most difficult jobs کیونکہ ایک طرح کی blindness ہوتی ہے انسانوں کے اندر میرے اندر بھی ہوگی آپ کے اندر بھی ہوگی دوسرے لوگ کے اندر کیونکہ تمام انسانوں کے اندر ایک طرح کی blindness پائی جاتی ہے جس کو میں اپنی زمان میں کہتا ہوں false blindness یعنی ہمیں اپنی خرابیاں نظر نہیں آتی ہیں اس کے تعلق سے ہم blind ہیں ہمیں دوسروں کی خرابیاں جتنی آسانی سے نظر آ جاتی ہیں اور اس کی مثال بہت آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں جیسے ہم کسی بھی انسان کے چہرے پر لگے ہوئے داپ کو بتا دیں گے کہ آپ کی یہاں کالا نشان لگ رہا ہے آپ کی یہاں یہ تیل لگ رہا ہے یہ کچھ اٹکا ہوا ہے آپ کی داڑی میں آپ کی موچ میں وغیرہ وغیرہ لیکن خود ہمارے اندر کچھ ہو ہمارے چہرے پر اگر کچھ داغ یا دھبا لگا ہو کوئی چیز لگی ہو تو ہم اس کو نہیں دیکھ پاتے ہمیں کوئی وہ دوسرا بتاتا ہے تب ہی ہمیں اس سے آگا ہی ہوتی ہے جب کوئی دوسرا کہتا ہے کہ آپ کی چیرے پر یہ کالا کالا گریس لگ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں اسی طرح سے ہم اپنے وجود کے اندر جو برائیاں ہیں ان کو بھی نہیں دیکھ پاتے اللہ یہ کہ یہ خدا کا فضل ہے کہ ہم بھلی اپنے شکل کو نہ دیکھ پائیں اپنے شکل پر لگے داک کو بنا مرر کے نہ دیکھ پائیں لیکن اللہ تبارہ و تعالیٰ نے ایک غیر معمولی صلاحیت ہر انسان کو دی ہے کہ اگر وہ چاہے اور وہ ایمانداری سے انیلیسس کرے تنہائی میں تو وہ اپنی خرابیوں کو دیکھنے کے قابل ہو سکتا ہے شرائط ہیں ایمانداری اگر مجھے اپنی خرابیاں نظر نہیں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب میں اپنے آپ سے آنسٹ نہیں ہوں میں اپنے آپ سے جھوٹ بول رہا ہوں کیونکہ اگر خرابیاں کسی کے اندر نہیں ہیں تو اس کا مطلب اس کی آزمائش ہی نہیں ہے آزمائش ہی یہ ہے کہ مجھے اپنی خرابیوں کو جج کرنا ہے اور اگر مجھے سمجھ نہیں آتا میرے اندر کیا خرابیاں ہیں تو اس کا مطلب میں اس میدان کا اناڑی کھلاڑی ہوں ایسا نہیں ہے خرابیاں نہیں ہیں میرے اندر but I am not trained to do that مجھے نہیں معلوم کہ برائی ہیں کیسے ڈھونی جاتی ہیں اپنے اندر تو اس کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہے انیشیلی ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی برائی نہیں ہے لیکن جب ہم بہت honestly sincerely اپنے آپ کو دیکھنا شروع کرتے ہیں اپنے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں تنائی میں کہاں کہاں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں کہاں کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں کہاں کہاں غلطی ہو سکتی ہیں تو ہمیں اپنی weakness اس کا پتا چلتا ہے کہ ہم اس معنی کر بہت weak ہیں ہم اس معنی کر بہت weak ہیں یہ برائی میرے اندر ہے میں جھوٹ اکثر بول دیتا ہوں تو یہ کہ نہیں چاہیے کہ نہ ہو لیکن بارال اگر ہم practice کریں اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں اپنی زندگی کا analysis کریں جو ہم نے گزاری ہے زندگی جو ہمارے حافظے میں محفوظ ہے اس کو تنائی میں بیٹھ کر sincerely ہم سوچیں کہ ہم سے کیا کیا گربڑ ہوئی ہیں کس کس جگہ گربڑ ہوئی ہیں تو شروع میں بھلے ہی نہ آئے سمجھ لیکن time گزرنے کے ساتھ ہم اس قابل ہونے لگتے ہیں کہ ہمیں اپنی برائیاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں شروع شروع میں کم برائیاں نظر آتی ہیں اور جیسے جیسے ہم اس practice کو carry on کرتے ہیں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایک برائیوں کا حجوم ہمیں نظر آتا ہے گناہوں کا غلطیوں کا ایک حجوم ہمیں نظر آتا ہے اپنے تعلق سے اور وہ دن ہوتا ہے جب ہم مسترب ہو جاتے ہیں اپنے رب کے ساتھ اور ہم کہتے ہیں کہ ہم کس طرح تس سے معافی مانگیں بس میرا اور آپ کا رب یہی دیکھنا چاہتا ہے اس state of mind میں اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے کہتا ہے کہ اے میرے بندے میری رحمت سے مایوس مت ہونا تو یہ ہے مطلب اپنے آپ سے آگائی کا second اپنوں سے آگائی اپنوں سے آگائی سے کیا مطلب ہے اپنوں سے آگائی سے مطلب ہے کہ مجھے اس بات کا بخوبی علم ہو کہ میرے اوپر میرے والدین کے میرے بہنبائیوں کے میرے رشتہ داروں کے میرے پڑوسیوں کے میرے دوستہ باب کے کیا حقوق ہیں کیا رائٹس ہیں so that I can analyze myself کہ میں سب لوگوں کے رائٹ سب لوگوں کے حقوق بہت حسنوں کو بھی ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں یہ ایک تعلیمی آفتہ انسانی کر سکتا ہے وہ خوبی اور ایک انپرن انسان اس کام کو پرفارم نہیں کر سکتا because of illiteracy تو مجھے پتا ہو کہ کیسے میں اپنے رشتوں کو استوار کروں میں کیسے اپنے رشتوں کو اپنے والدین سے اپنے بہن بھائیوں سے اپنے بیوی بچوں سے اپنے دوسرے دیگر رشتہ داروں سے اور عورت ہے تو شوہر اور اپنے بچوں سے اپنی والدین سے ساتھ سسر سے اور سسرال میں جو رشتے ہوتے ہیں ان کو کیسے ہنڈل کرنا ہے کیسے ٹاکل کرنا ہے یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے یہ آگائی ہونے چاہیے یہ ہمیں ایجوکیشن دیتی ہے second purpose of ایجوکیشن یہ ہے ان کے ہمارے پاس ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں ان پر ہمارے کیا حقوق اس سندھ چیزوں کی آگائی کیسے ہم ان رشتہ کو استوار کر سکتے ہیں مزید مستحقم اور مزید ان کو خصورت بنا سکتے ہیں اس بات کی آگائی تیسری غیروں سے غیروں سے آگائی پہلے اپنے خود سے آگائی نمبر دو اپنوں سے آگائی نمبر تین غیروں سے آگائی غیروں میں کون لوگ آتا ہے غیروں میں آتے ہیں وہ تمام لوگ جو ہمارے ساتھ ہمارے آفیسز میں کام کرتے ہیں ہمارے ہم پیشاں ہیں ہمارے زیر دست ہیں جن کے اوپر ہمیں نقرار کیا ہے خدا نے یا ہمارے ساتھ جو سکولز میں کالجز میں لوگ جو سٹورنٹس ہیں اوپڑتے ہیں ہمارے کلاس میٹس ہمارے بیچ میٹس عام انسان جن کو ہم نہیں جانتے لیکن ان سے ہمارا صاحب کا پڑتا ہے جب ہم سڑک پر جاتے ہیں مارکیٹ میں جاتے ہیں مال میں جاتے ہیں ہر انسان کا ہمارے اوپر حق ہے چلنے کے دوران میں کہیں جا رہا ہوں کسی مال کے اندر اور میں دھوکے سے اپنا پیر کسی کے پیر پر رکھ دیتا ہوں اس کو بہت تکلیف پہنچتی ہے یہ اس کا حق ہے کہ میں اس سے معافی نہ ہوں یہ اس کا حق ہے کہ میں اسے حسن اخلاق سے پیش ہوں اسے سوری بولوں یا کسی انسان کو میں کسی مسئیبت میں دیکھتا ہوں میں نہیں جانتا کون ہے وہ ایک بلائنڈ انسان ہے وہ کھڑا ہے اس حق پر اس انسان میں کہ کوئی خدا کا بندہ آیا اور مجھے روڈ کراس کروا دیں یہ اس کا حق ہے میرے اوپر اگر میں پہلے پہنچتا ہوں اس کے پاس کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر شفقت و محبت کے ساتھ اس کو روڈ کراس کروا ہوں اور اسے پوچھوں کہ what can I do else میں آپ کی اور کیا مدد کر سکتا ہوں یہ اس کا حق ہے میرے اوپر even جانوروں کا میرے اوپر اگر ایک پپی کو کچھ بچے تنگ کر رہے ہیں اور وہ چلا رہا ہے میں وہاں سے گزر رہا ہوں اور میں ان بچوں کو روحنے کی کوشش نہیں کرتا میں حق تلقی کرتا ہوں اس جانور کے ساتھ اس کا حق ہے میرے اوپر کہ میں اس کو ڈیفینڈ کروں میں ان بچوں کو سمجھاؤں بیٹا اسے بے زبان جانور کو کیوں تکلیف دے رہے ہوں تو غیروں میں وہ تمام لوگ آتے ہیں جو مجھے اور آپ کو ملتے ہیں سڑکوں پر مالز میں کالیجز میں آفیسز میں جن سے میرا کوئی بظاہر بظاہر بظاہتا رشتہ نہیں ہے صرف ایک انسانیت کا رشتہ ہے کوئی خونی رشتہ نہیں ہے کوئی روابط کا رشتہ نہیں ہے لیکن ان کا بھی میرے اوپر حق ہے جیسے میں نے کچھ مثالیں آپ کو دیں باقی آپ الحمدللہ خود سمجھ سکتے ہیں با فضلی اللہ everybody is a genius تو یہ آگاہی ہے تیسرے قسم کی آگاہی جس جو تعلیم ہمیں دے دی ہے تعلیم کو ہمیں دینا چاہیے یا تعلیم جس کے لیے بنی ہے یہ تیسرا purpose of education کا ہے اور چوتھا purpose of education آگاہی اس پوری کائنات سے اس خدرت سے آگاہی یعنی خدرت سے آگاہی کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پتا ہو کہ یہ خدرت مجھے کن کن نعمتوں سے نوازتی ہے کیا کیا نعمتیں میں اس سے حاصل کرتا ہوں in terms of oxygen in terms of پانی پھل ہیں سبزیاں ہیں مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں ہیں اور electricity ہے جو بھی میں خدرت سے حاصل کرتا ہوں اس سے مجھے آگاہی ہو کہ اس کا میرے اوپر کیا حق ہے جس ہوا کو میں استعمال کر کے زندہ ہوں اور اگر وہ ہوا مجھے نہ ملے صرف چند منٹوں کے لیے تو میری زندگی کی دور کٹ جاتی ہے تو میں زندہ نہیں رہ سکتا اس ہوا کا بھی تو کچھ حق ہے نا میرے اوپر کہ میں اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھوں میں اس بات کی فکر کروں کہ اگر یہ گندی ہو رہی ہے تو کیوں گندی ہو رہی ہے اگر یہ polluted ہو رہی ہے How can I stop this How can I reduce this اس ہوا کا میرے اوپر حق ہے میں سوچوں میں وغور کروں میں اپنی کاوش کروں جو کچھ کر سکتا ہوں کروں جو بھی میری capacity کے اندر ہے اگر مجھے بتایا جاتا ہے کہ زیادہ plantation کرنے سے ہوا کے اندر oxygen کی quantity بڑھتی ہے ہوا صاف ہوتی ہے تو It's my job It's my job یہ میرے اوپر right ہے اس قدرت کا میں اس کو for granted نہیں لے سکتا تو میں ایک ہوا کی آپ کو مثال دیں اس طرح سے اگر ہم غور کریں تو قدرت میں بے شمار نعمتیں ہیں جن سے ہم مستفید ہوتے ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں ان نعمتوں کا ہمارے اوپر کیا حق ہے یہ ہمیں education سمجھاتی ہے This is fourth kind of awareness which is the purpose of education and پانچمہ last but not the least اپنے رب سے آگاہی اور اپنے رب سے آگاہی جو ہے وہ correlated ہے باقی چار آگاہیوں سے یعنی کہ مجھے کوئی بھی education کوئی بھی علم میں حاصل کروں اگر وہ میرا رشتہ میرے رب سے قریب نہیں کر رہا ہے تو وہ true sense میں تعلیم نہیں ہے وہ ہجاب وہ illusion وہ بائیو بائیو ہے ہی نہیں جو مجھے اپنے رب سے قریب نہ کر دے وہ physics physics نہیں ہے جو مجھے اپنے رب سے قریب نہ کر دے وہ mess mess نہیں ہے جو مجھے اپنے رب سے قریب نہ کر دے every kind of knowledge every branch of knowledge must lead to my a rub my creator جب میں physics کے قوانین پڑھوں میں یہ مستقل آنا چاہیے مستقل رہنا چاہیے کہ کیا عظیم ہے وہ ذات جس نے یہ حیرت انگیز دنیا بنائی ہے جس نے یہ حیرت انگیز قوانین اس کائنات کے اندر چھپائے ہیں جب میں اس کائنات کو دیکھوں باٹنی کے ذہل میں زولوجی کے ذہل میں اور مختلف خسم کے organism کے بتالق سے میں پڑھوں اور ان کے اندر کس طرح کا سسٹم ہوتا ہے چاہے وہ genetic codes ہوں یا DNA structure ہو تو مجھے حیرت نہ ہونی چاہیے اور میرے اندر عظمت بڑھنی چاہیے اس رب کی جس نے یہ عظیم الشان کائنات بنائی ہے میں حیرت کرتا ہوں میں حیرزدہ ہوتا ہوں ان چیزوں کو دیکھ کر لیکن میں correlate نہیں کرتا کہ اس خدا نے جس نے یہ کائنات بنائی ہے کتنے احسانات کی ہیں میرے اوپر تب ہی وہ کہتا ہے کہ میری تعریفیں تم بیان نہیں کر سکتے چاہے سمندر کو سوسیاہی بنا دو اور تمام درختوں کو کلم بنا لو تو میری خوبیاں نہیں بیان کر سکتے یہ احساس ہوتا ہے ہمیں جب ہم خدرت کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انورمس انکاؤنٹیبل فیکٹ امیزنگ فیکٹ related to this world related to this universe related to myself میں دوسری کائنات کی بات چھوڑوں اپنے جسم کے اندر کے آرگنز کیسے کام کرتے ہیں ان کے تعلق سے میرا علم کمپلیٹ نہیں ہے مکمل نہیں ہے آج بھی کوئی سائنس دائی نہیں کہہ سکتا ہے کہ انسان کے اندر جو کچھ ہے ہم نے سب کچھ جان لیا خدرت تو کائنات تو بہت وسیع ہے اس کے تعلق سے تو سائے سے باتیں کوئی کلیم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تو یہ بے شمار حقائق جو پتا چل چکے ہیں بے شمار حقائق جو پتا چلنے والے ہیں ان سب کا بنانے والا میرا اور آپ کا رب ہے اتنا عظیم ہے وہ رب اس کے ان تمام احسانات کو اگر ہم تصور کر پاتے ہیں تو خود بخود ہمارا سر اس کے آگے تسلیم ہو جاتا ہے ہم سجدے میں گر جاتے ہیں سو کال ایڈوکیشن جس کو ہماری دنیا آتکل ایڈوکیشن کہتی ہے وہ صرف ہماری ایک آگاہی کی بات کرتی ہے خدرت سے آگاہی وہ نہ میرے اپنے آپ سے آگاہی کی بات کرتی ہے نہ وہ میرے بیگانہ کرتی ہے خدرت سے آگاہی بھی ایک لیمیٹڈ اماؤنٹ آف آگاہی وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہے کیونکہ خدرت کی وہ آگاہی اگر ہو تو ہم وہ حرکتیں نہیں کریں گے خدرت کے ساتھ جو آج ہم کر رہے ہیں ڈیولپمنٹ کے نام پر ایڈوانسمنٹ کے نام پر جو ہم دنیا کو تباہ و برباد کر رہے ہیں وہ کام نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب وہ آگاہی بھی ہمیں صحیح سے نہیں دی گئی ہے جس کے اوپر ہماری پوری کی پوری سو کالل ایڈوکیشن سسٹم بیس کرتی ہے کہ ہم خدرت کو جاننے والے لوگ ہیں کیا خاک جاننے والے لوگ ہیں یا ایسے جاننے سے کیا فائدہ کہ جو اس خدرت کی انمول خزانوں کو برباد اور تباہ کر رہی ہیں ہم نے پوری دنیا میں فساد برپا کر دیا ہے یہ آگاہی نہیں ہے تو آگاہی خدرت سے مطلب یہی ہے جو ہم نے مقتصرا یہاں بات کیا آپ کے ساتھ تو یہ پانچ آگاہی مل کر پرپس آو ایڈوکیشن بنا جو علم مجھے امپروو نہ کرے جو علم میرے اخلاق کو خوبصورت نہ بنائے وہ علم کسی کام کا نہیں ہے بھلی آپ فخر میں نچائف رو اپنی ڈگریز کو اپنے سرٹیفیکٹس کو کہ میں تو پی ایش ڈی ہوں میں تو یہ ہوں میں تو وہ ہوں اگر آپ اپنے آپ کو ہی امپروو نہیں کر پائے کیا فائدہ آپ کی ایڈوکیشن کا میری ایڈوکیشن کا اکثر ہم یہ انکاؤنٹر کرتے ہیں کسی آفیس میں جاتے ہیں چاہے وہ بینک ہو یا کوئی دوسرا آفیس ہو اور ہم ایک انسان کو دیکھتے ہیں کہ جو ریٹائرمنٹ کے بہت قریب ہے انتہائی بد اخلاق انسان تو اس نے ایڈوکیشن سے کیا حاصل گیا وہ تو انسانی نہیں بن سکا انسان بننا اچھا انسان بننا خوبصورت انسان بننا جس کو اس کے اس دنیا سے جانے کے بعد چند لوگ کم سے کم یاد کر کے غمگین ہو یہ پرائیم پرپس ایڈوکیشن کا بھائی اگر مجھے لوگ یاد نہیں کر رہے یا میرے جانے کے بعد میں لوگ کہہ رہے ہیں چلو بوال کٹا جان چھوٹی چلا گیا بڑا کھڑوس تھا بڑا بد اخلاق تھا تو میں نے کیا کیا ایڈوکیشن کے نام پہ اپنا آپ کو دھوکہ دیا I have not done anything in my life I have destroyed myself اس illusion میں کہ میں ایڈوکیٹڈ ہوں I know I am not educated I was completely illiterate of myself I was completely illiterate about education سو دین وہ کوئی بھی دین ہو میں اسپیسیفکل یہاں اسلام کی بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میرا اور آپ کا تعلق اسلام سے ہے تمام عدیان جو بھی اس دنیا میں آئے وہ اللہ تعالی کی طرف سے آئے جو بھی رسول آئے جو بھی نبیر آئے جو بھی اس کے میسنجرز آئے وہ سب وہی ایک تعلیمات وہی تعلیمات لے کر آئے جو ہماری رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تو کوئی بھی دین وہ ہمیں یہی پرپس دیتا ہے ایڈیوکیشن کا اگر ہم کہتے ہیں کہ پرپس آف ایڈیوکیشن ان اسلام جیسے میں نے اس کا ٹائٹل رکھا ہے اور مجھے اس بات کا اطراف ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں مقانہ جو میں کر دیتا ہوں مجھے بعد میں احساس ہوتا ہے کہ اس کو مجھے نہیں لکھنا چاہیے تھا کہ پرپس آف ایڈیوکیشن ان اسلام ایشیڈ رادر رائٹ پرپس آف ایڈیوکیشن یہ پرپس آف ایڈیوکیشن ہے اور اوویسلی یہ دنیا کا ہر مذہب انسان کو دیتا ہے بھلی اس کے ماننے والے اس کو ایکسپٹ کریں یا نہ کریں یہ میرے اور آپ کی انالائیٹی ہیں ورنہ کوئی دین ایسا نہیں ہے جو انسان کو جھوٹ بولنے پر اپریشیٹ کرتا ہو جو انسان کو بد اخلاقی کے لیے اپریشیٹ کرتا ہو دنیا کا ہر مذہب یہ کہے گا کہ سچ بولیے اپنے اخلاقیات کو صداریے انسانوں کے ساتھ بہترین تعلقات استوار کیجئے اس قدرت کا خیال رکھئے اس کائنات کا خیال رکھئے اس کے حقوق ادا کیجئے سب یہ کہتے ہیں اپنے بچوں کو اور میں بچوں سے مخاطم ہوں جو آپ پڑھ رہے ہو اس کو کبھی مت بھولیے گا لائف میں کہ یہ پرائم پرپس ہیں ایڈیوکیشن کے اگر یہ پانچ چیزیں آپ کو ایڈیوکیشن نہیں دے رہی ہے تو وہ ایڈیوکیشن نہیں ہے وہ دھوکہ ہے اپنے آپ سے آگائی اپنوں سے آگائی غیروں سے آگائی قدرت سے آگائی خدا سے آگائی یہ پانچ آگائی مل کر بنتا ہیں پرپس آگائی تو بس مجھے آپ کے سامنے مختصد جو ارز کرنا تھا میں نے کر دیا اب اس کے تعلق سے اگر کوئی سوال ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں میری اپنی علم کی حد تک والسلام علیکم ورحمت اللہ جمعین وبرکاتہ